اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیتی ہوں میں دعوت میں آ رہی تھی ساتھ میں میں نے کچھن کا بھی دکھانا تھا آپ کو بتایا کہ کام چاہ رہا تھا کچھن میں تو بس کچھن کا کام ہتم ہو گیا تھا اللہ کے شکر سے سارا کام ہتم ہو گیا تھا بس تھوڑا سا نیچے یہ شریف وہ پیچھے دیوار تھوڑا سی رہ گئی تھی یہاں پہ میں نے وہ پوسٹر وغیرہ لگانے ہیں اور نیچے اس کے شیٹ وغیرہ جو ہے وہ لگاؤں گی تو باقی آلماس جو ہے وہ سارا کچھن کا کام مچھے سے ختم ہو گیا تھا اب نی کچھن میں پہلی دعوت ہو اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر نہ کروں تو بس میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے نیو کچھن میں پہلی دعوت کی جو ویلوگ ہے وہ بناوں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو بس میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ شامی کباب تیار کریے شامی کباب کی تیاری کے لیے سب سے پہلے میں نے دال لی تھی جو میں نے گھنڈے کے لیے بگو دی چنہ دال ساتھ میں میں نے ایک کلو چکن لیا اس میں تھوڑا سا لیسن حلدی نمک اور لالویچ کا پاورڈر شامل کر کے تھوڑا سا آئل اور کالی میرس جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا جو ثابت مسائلے میں شامل کیے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب اچھے سے یہ پک جائے کہ یہاں پہ ہماری جو دال ہے وہ بھی ڈن ہو گیا اور چکن بھی اور میں نے اس کو کھولا چھوڑ دیا جیسے ہی اس میں سے سارا پانی ہشک ہو جائے گا پھر میں اس میں سے چکن کے اوپر سے ساری ہڈیاں وغیرہ اتار کے لادہ کر لوں گی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی ساتھ میں مرینیشن کرنی تھی مجھے مندی کی جس کے لیے میں نے نمک لالویچ کا پاورڈر تھوڑا سا تکہ مسائلہ تھوڑا سا دلیا مچ جاتی ہے وہ لیچ چاٹ مسائلہ لیا سرکہ لیسن نمک حلدی اور ساتھ میں کٹاوہ دھنیا اور کٹاوہ گرم مسائلہ جس میں سارے مسائلے شامل ہوتے ہیں وہ شامل کیا اور اس کو میں نے ساری چیزوں کو ایک بول میں مکس کر لیا تھا جس میں سرکہ اور لیسن بھی شامل ہیں یہاں پہ میں نے دو فل سائز کے جو چکن تھے فل جو چکن ہے اس کو میں نے مرینیشن کرنی تھی اس کی تو یہاں پہ ایک کپ کے قریب مطلب ایک کپ سے تھوڑا سا کام جو وہ میں پاس سرکہ تھا اور باقی اس میں لیسن اور تھوڑا سا آئل شامل کروں گی اور اس کی اچھے سے مرینیشن جو وہ میں تیار کر لوں گی مسائلہ اچھے سے تیار کر لوں گی یہ مسائلہ میرا بڑا زبادست سا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور چکن جو تھی وہ تقریباً دو کلو سے سوری دو کلو کے قریب یہ تھا دو مرگیاں جو ہیں وہ پھل دو اڑائی کلو کے قریب تھی تو ان کی اتنا جو ان کا وی دوکان والے نے پہلے ہی لگا دیا تھے لیکن میں نے اس کو چھوڑی کی مدد سے اس کے کٹ کو جو ہے وہ اچھے سے گہرا کیا اور میں نے چمچ کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے اچھے سے ہم اس میں مسائلے جو ہے وہ لگا لیں گے مسائلے کا کلر بخوت ہی زبردستہ اور اسی کلر کا ہمیں مسائلہ چاہیی ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چکن پر آجاتے ہیں تو کلر بڑا زبردستہ جو ہے وہ چکن پر آجاتا ہے تو بس سارا مسائلہ جو ہے وہ آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ہاتھ کی مدد سے کٹ کے اندر تک آپ نے لگانا ہے تاکہ جب ہم اس کی میلینیشن کریں کہ میلینیشن اچھی سے ہو جائے اور دوسرا ہی ہے کہ مسائلہ لارس تک جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو چکن جو اس کا اوپر بریس پہلا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ رہنا جائے ٹھیک ہے کیونکہ وہ موسلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پارٹ پڑا رہتا ہے جب ہم اس کو اچھے سے کٹ لگا گے اس کو اچھے سے مسائلے کے ساتھ ہم بھریں گے لگائیں تو وہ پارٹ بھی بڑا ہی زیلی کھایا جائے گا وہ بڑا ہی زبردست اور بڑے کی ہی مزے کی یہ جو ہے مندی آپ گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے میں نے مسائلے سارے لگا دیئے تھے کوٹ کر دیئے تھے اس کے اوپر تو اچھے سے جب آپ لگائیں گے اس کی میرینیشن آپ اوورنائٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے فیسے میں نے اوورنائٹ نہیں تھی کی بس چکن جو ہے وہ میں نے ایک دن پہلے نہیں منگوائی میں نے صبح ہی چکن منگوائی اور میں نے پھر شام کو اس کو بنا لیا تھا تقریباً دس گھنٹے جو ہے میں نے اس کی میرینیشن کی تھی تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہو یا آپ کو ہو کہ ہم نے اس کو دعوت کرنی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو ایک رات کے لیے جو ہے وہ اس کو میرینیشن کریں اور میں نے ساری جو بچے تھے جس مرتن میں میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا وہ سارے اس کے اوپر جو ہے وہ میں شام ڈال دوں گی کوئی بھی مسالہ ضائع نہیں کروں گی یہ والا جو مسالہ پہ بچ بھی جاتا ہے جب ہم اس کی میرینیشن ہو جاتی ہے بول میں بچ جائے گا تو وہ ہم رکھ لیتے ہیں چاول میں ڈالنے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرے چکن اور دال میں اچھے سے اس کو سلبٹے میں کوٹا ہے نہ کہ میں نے مشین میں اس کو ڈال کے میش کیا ہے سلبٹے میں اچھے سے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اس میں تھوڑی سی میں نے حریم اچھے شامل کی اور تھوڑا سا کٹا ہوا دنیا شامل کیا اور اس میں کباب کا مسالہ شامل کروں گی شامی کباب مسالہ شامل کروں گی اور اس میں میں نے کچھ بھی شامل نہیں کرنا نمک اور لال مچ کا پاودر وغیرہ میں پہلے ہی شامل کر چکی ہوں سابت مسالے سارے شامل کر چکی ہوں اور اس کو میں نے ساتھ ہی سب کو جو ہے وہ پیس لیا تھا اس کو میں نے ریموو نہیں کیا اندر سے تو بس یہاں پہ شامل کباب کا مسالہ ڈال کے اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی اچھے سے میں اس کو ہاتھ تھوکی مدد سے مسل مسل کے گوند لوں گی تو بڑے ہی زبدت سے جو ہے وہ چکن شامی تیار ہو جائیں گے شامی کباب سب سے پہلے بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فریز کر دی اور اچھے سے یہ فریز ہو جاتے ہیں فریز ہونے کے بعد پھر ہم اس کو مدد کام اس کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایک تو میرینیشن کا ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے اگر ہم یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی پہلے کر لیتے ہیں نا تو ہماری جو وہ دعوت ہیں کہہ لیں کہ آسانی ہو جاتی ہے اس میں ہم لاس پہ وہ کام کر لیتے ہیں جو جلدی جلدی ہوتے ہیں اب یہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تو بس اسی لیے میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پہلے ہی کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ پھر میں نے بنانے تھے کباب ہنڈی بنانے تھی کباب ہنڈی بنانے کے لیے میں نے ایک کل پیاز تھوڑا سا بیسن تھوڑی سی اس میں میں نے کریم کریم مست شامل کیجئے گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے کباب کا ٹیسٹ اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ دودھ کی بلائی بھی شامل کر سکتے ہیں نمک شامل کروں گی خلدی اور لال مچ کا پاودر دھنیا اور گرم مسالہ گرم مسالے میں میں نے سارے مسالوں کے ساتھ اس کو پیسا ہوا ہے زیرہ پاودر اس لیے نہیں کہہ رہی صرف زیرہ نہیں ہے اس میں سارے مسالے سابجو ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں اس لیے گرم مسالہ اس میں چیزیں گرند کر لیا تھا اور میں نے ساری چیزیں اس میں مکس کر دی اور میں کوئی hannoز Nacionalisons ریل کباومنے کے بعد میں مع Destرہ این کو فرائل کر لئب تیسے فرائل اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ ضرورت کیجئے گا لیکن ضرورت پڑتی نہیں ہے تو بس ہم نے اس کو اوپر سے کلر دینا ہے تھوڑا سا تو کباب کو اور باقی جو ہم نے اس کو کوک کرنا ہے وہ سارا ہم مسالے کے ساتھ اس میں ڈال کے کوک کرنے گے یہ بھی آپ ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں جو آپ فریج میں اور پھر اگلے دن یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ پہلے بنا کر رکھنا چاہیں تو ضرور رکھ لیں تو بس یہاں پہ میں نے سارے جو کباب تھے وہ اچھے سے فرائی کر لیے تھے فرائی کرنے کے بعد ان کو میں نے گولڈن کلر دینا ہے بس اس طرح سے تو جب گولڈن کلر ان پہ آ جائے تو پھر میں اس کو ایک پلیٹ میں نکالتی جاؤں گی تو یہاں پہ ان کو بڑا زبددستہ جو ہے وہ گولڈن کلر آ گیا تھا اور میں نے سارے کباب نکال یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں اس میں سے بھی پانی نکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے کباب جو ہیں وہ فل کوک نہیں ہے تو بس اتنے سے میں نے کوکی ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ بنا لیتی ہوں کسٹڈ کسٹڈ کی تیاری کار لیتی ہوں اس کے لیے مجھے کسٹڈ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا ہے تو بس میں نے پھر دودھ کو چڑھا دیا چلے پہ تقریباً ایک کلو کے پھر میرے پاس دودھ ہے اس میں میں نے شامل کی سبز الائچی کو چار سے پانچ حدد اس میں جائے گی چینی تقریباً ہاف کپ کے قریب اس میں چینی شامل کروں گی چینی کم شامل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں میں نے بعد میں فرور کیک اور اس طرح ساری چیزیں شامل کرنی ہے تو منٹھا جو ہے وہ اس سے تیز نہ ہو جائے تو بس میں نے اس میں پھر دودھ کو بائل آئے دودھ کو بائل جب آپ کو لگ رہا ہو کہ دودھ ابلنے کے قریب ہے تو آپ کے پاس جو چمچ ہے لکڑی کا چمچ ہو تو آپ اس کو اس کے اوپر رکھ دیں تو آپ کی جو کوئی بھی چیز آپ نے بائل کرنے کے لئے رکھی ہوگی وہ کبھی بھی باہر کی طرف نہیں گرے گی تو بس یہاں پہ اچھے سے بائل ہو گیا تھا پھر میں نے مہنگو کسٹڈ لے لیا تھا اس کو میں نے پانی میں مکس کیا اور میں نے اس میں شامل کر دیا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کسٹڈ کا کلر بہت جو ہے وہ یلو ہے اور بہت گاڑا گاڑا ہے مجھے میں جب بھی بناتی ہوں اس کو کریمی سا بناتی ہوں مطلب کھیر جیسا لیکن آج مجھے جو کسٹڈ بنایا تھا وہ تھوڑا سا مجھے تھک چاہیے تھا اس لئے میں نے تھک بنا لیا اور اس کو میں نے کھنڈانے کے لئے چھوڑ دیا اور جب تک میں نے سوچا مٹن جو ہے وہ اس کی تاری کا لیٹیو مٹن میں میں نے لیسن اور نمک اور تھوڑا سا میں نے اس میں آئل ڈال کے میں نے اس کو بائل کا لیا تھا جب اچھے سے بائل ہو جائے جتنا آپ کو گلا ہوا پسند ہے آپ اس کو گلا لیں اس کے بعد اس میں ٹماتر اور دیسی گھی ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مسالے ڈال کے اس کی اچھے سے بنائی کر لی تھی تو بڑا ہی زبدست سا یہ جو ہے وہ مٹن بن کے ریڈی ہو گیا تھا تو بس میں نے مٹن میں جو ہے وہ یہ دیکھیں کتنا ہی زبدست جو ہے آپ اتنا گلایا کریں گوشت کو کہ وہ ہڈی کے اوپر سے نہ اترے اتنا گلا ہوا ہو کہ آپ اس کی جب بنائی کریں تو وہ بلکل گھول نہ جائے اتنا بھول لیں اس کے بعد دوبارہ سے لاس پہ آپ اس کو فریشر لگانے تو بڑا ہی زبدست سا جو ہے پھر مٹن تیار ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے ٹماتر جو ہے وہ ایک قدر ٹماتر شامل کر لیا تھا تقریب جو ہے وہ میرے پاس دو سے اڑائی کلو جو ہے وہ مٹن تھا تو بس میں نے اس کو بوائل کرنے کے بعد اس میں پیاز لیسن اور تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے اس کو مٹن کو بوائل کریا تھا اس کے بعد میں نے پھر اس میں ٹماتر ڈالے اور اس کو پھر میں نے اچھے سے اس کی بنائی کر لی اس میں مسالوں میں جو میں نے شامل کیا تھا وہ میں نے شامل کیا تھا نمک تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا لان میچ کا پاورڈر بس تھوڑا سا دھنیا پاورڈر شامل کیا تھا اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی بھی ایکسٹرہ مسالہ شامل نہیں کیا بلکل سیمپل اور کہہ لیں کہ بھی کچھ سادہ سا جوا میں نے مٹن بنانا تھا مٹن کو سپیشل نہیں میں نے اس کی کڑائی بنانے تھی نہیں میں نے اس کا کورما بنایا میں نے مٹن جو ہے وہ ہلکا سا وہ کہہ لیں کہ رسلا سا جسے کہتے ہیں نا مسالے والا اس میں تھوڑے سے پانی شامل کیا اور اس کو میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا یہاں پہ ایک پیکٹ کریم جو ہے وہ میں ایک کلو دودھ کا جو کسٹرڈ بنایا ہے اس میں ایک پیکٹ کریم کا شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ جس آپ کو جیسے ہی لگتا ہے آپ اس کو مکس کر لیں سب سے پہلے میں نے پھر ایک بڑا بول لے لیا اس میں میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ لاس پہ کسٹرڈ شامل کیا اپنے کسٹرڈ کی جو مقدار ہے وہ کام رکھنی ہے اس کے اوپر میں نے ایپل شامل کر دیئے تھے تھوڑا سا فروٹ کاکٹیل کے اندر جو جوس ہوتا ہے وہ ہی شامل کیا اس میں میں نے دوبارہ سے اس کے اوپر کسٹرڈ جائے گا کسٹرڈ شامل کرنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر دوبارہ سے ڈالوں گی تھوڑے سے فروٹ فروٹ کاکٹیل ڈالنے ایپل ڈالنے بنانا ڈالنے جیسے مطلب جو جو فروٹ آپ کو پسند ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں مہنگو کسٹرڈ لینے کی وقت بنیلا کسٹرڈ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کو سٹابڈی بھی لے سکتے ہیں ہر فروٹ مل جاتا ہے اسی لئے لیکن مجھے مہنگو کسٹرڈ اس لئے میں نے لیا چلیں اس میں مہنگو کا بھی تھوڑا سا فلیور آ جائے ابھی تک مہنگو جو ہے وہ بزار میں نہیں آئی تو بس میں نے مہنگو کسٹرڈ لے لیا پھر دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر ایک اچھی ہاتھ سی جو ہے وہ کہہ لیں کہ گہری جو ہے وہ میں نے لیئر لگائی پھر دوبارہ سے اس میں تھوڑا سا جوس شامل کر دیا اور میں نے اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالا تو بڑا ہی زبدست بڑا ہی مزے کا جو ہے یہ ٹائفل تیار ہو گیا تھا یہ میں نے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے لاسٹ پہ ہی تقریبا لے گئی ہوں اس کو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کسٹرڈ کو میں نے فل تھنڈا کر لیا پہلے اس کے بعد میں نے اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کی ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے فریج میں دیوں تو اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا ہم نے تھوڑے نا اس میں برپ تو نہیں جمانی ہم صرف تھنڈا چاہیے تو یہ بڑا زبدست سا جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے تو یہ بس لاسٹ سٹپ ہے اس کا اس کے اوپر میں نے کسٹرڈ ڈالا اس کو چمچ کی مزے سے ہی اچھے سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا تھا پھر دوبارہ سے اس کی ڈیکولیشن کے لئے اس کی سائے دوپے کنارے جو ہیں وہ میں نے فل کیک سے بھر دیئے تھے یعنی کہ ایک جو کیک کا سلائس ہے اس کے میں نے چار حصے کیے اور میں نے اس کو سارے کناروں پہ لگا دیئے تھے اچھے سے اور پھر میں نے میڈ میں اس کے فروٹ کوکٹیل ڈالا اور تھوڑے سے جو بھی چاہے تھوڑی سے آپ اس میں آپ چسٹرڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں کے لئے پہلے میں بناتی تو کبھی درائی فروٹ ڈالیے تو کبھی کچھ اس طرح میں نے چاہے کہ زیادہ ہیс میں بڑھ بڑھ کے فروٹ ہی شامل کروں گی اس میں میں نے پھر فروٹ ہی شامل کر دیا تھے اسی طرح میں نے پھر ساری ساری ایک پہلے میں نے لیل لگا تھی کیک کی سرکل میں پھر دوبارہ سے میں نے اس میں کیلے جو ہیں وہ ان کی ایک اچھے سے کے لنے سے کیا سرکل بنا لیا تو بڑا ہی زبدرستہ جو ہے وہ یہ کسٹڈ بندہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم کسٹڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں فروٹس بھی ہمارے جو وہ جا رہے تھے اور ہیلڈی بھی ہو جاتا ہے تو ہوتیسٹی تو بہت ہی لگتا ہے مطلب کہ فروٹ کسٹڈ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ شوک سے کھا لیتے ہیں اگر ہم اس طرح کا بنائیں اگر آپ جسٹ کسٹڈ کے اندر کچھ تھوڑی سی چیزیں ڈال لیں تو موسٹلی گھروں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسٹڈ پسند ہی نہیں کرتے تو آپ کوشش کیا کریں جب بھی کسٹڈ بنائیں اس میں فروٹس یا پھر کچھ ڈیپرنٹ جو ہے وہ آئیڈیاز لگاتے رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ بہت سی جو ہے وہ حصہ کی ریسپی شیئر کروں گی کسٹڈ کے ساتھ مینگو کسٹڈ اور بہت سارے جو ہے وہ کسٹڈ جو ہے وہ بزار میں جیسے ملتے ہیں فلیور ملتے ہیں اور پھر ہم اس کو اور زیادہ جو ہے وہ اچھا بنا سکتے ہیں کس کے ساتھ فروٹس کے ساتھ مکس کر کے تو بس میں آپ کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جل تو بس پچھلے دنوں میں یہی بجاتی کہ کچھ بلاگ جو ہے وہ اچھے سے نہیں آرہے تھے تو نہ ہی کوئی ریسپی آرہی تھی بس یہاں پہ پھر میں نے ایک اور ڈیزرٹ بنانا تھا اتنی سارے ڈیشیز ہوں تو پھر ڈیزرٹ تو دو ہی اچھے لگتے ہیں میٹھے میں دو چیز ہونے چاہیے اگر کسی کو کسٹڈ نہیں بھی پسند آرہا تو پھر بسکٹ کا کچھ بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے چوکلیٹو بسکٹ لے لیے تھے ایک مطلب پورا میں نے اس کا ڈیبا لیا تھا اور میں نے ان کو اچھے سے میش کر لیا اس کے اوپر میں نے فروٹ کوکٹیل کا تھوڑا سا جوس شامل کیا اور ایک کپ میں ایک پہکٹ ہے وہ میں نے پورا کریم کا شامل کیا دو بھی لگ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے پہلے ایک جو پہکٹ ہے وہ پورا میں نے کریم کر اس میں شامل کیا تھوڑے سے فروٹ نیس کے اوپر ڈالے فروٹ کاکٹیل ہی میں نے دال لیا کسیBecauseinformation اٹھا لگتا ہے تو بس میں نے فروٹ کاکٹیل شامل کیا اور پورا جو کریم کا پہکٹ چھتا اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے اوپر اس طرح سے میکس کیا جیسے زیادہ اس میں چلا جائے گا تو بہت ہی زبردستا یہ جوہاں ڈیزرٹ مطلب بلکل ایزی نہ ہی آپ کو یہاں پہ کہہ لیں کہ کسی آگ کی ضرورت ہے نہ ہی کسی مشین کی ضرورت ہے اور بس ایزی لی پٹا فر سے بنائیں جٹ پر اور اس کو تیار کر لیں اور بہت ہی مزے کا یہ ڈیزرٹ جوہاں بن کے تیار ہوتا ہے اس کو سیٹ ہونے میں تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہے تو بس میں نے اس کو پھر ایک ڈیٹھ گھنٹہ جوہاں میرے پاس آ اور میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا فریزر میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا آپ اس میں وپن کریم بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کی مردی ہے جو آپ چاہیں وہ اس میں شامل کر لیں اور اچھا سا مزیدار سا جوہاں ڈیزرٹ تیار کرنے تو ایک اور چیز جب آپ نے ان چیزوں کو بہنانا ہے تو کوشش کیجئے گا آپ اس کو ڈھکیں ڈھکنے کا مطلب کہ آپ اس کو موم شیٹ کے ساتھ اچھا سی اس کو ریپ جوہاں وہ کریں پھر آپ اس کو فید میر کے تاگے کسی یہاں کباب کردائی کی تیاری ہو رہی تھی جس میں لسن اور پیاس کو میں نے واحсыл کر دیا تھا اس میں میں نے شامل کیا تھے نمک�로 دلیا دلیا ممشک شامل کر دلیا ميسکا پاؤڈر شامل کر دنیا پاؤڈر شامل کر دید شامل کیا اور میں نے اس میں اس کو اچھے سے بھول لیاplu۔ پھر میں نے اس میں太ق بھول کھو گیا جوسٹن پر bullets کی اچھ اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں کریم اچھے سے بھول لیا تھا پورا اچھے سے کی ضرب دیا ہے 就رق پانے imperfect کلر دیا گیا بپ indices میں بھول کھو گیا پھول کھو گی کرتے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں دہنے میں ہم Funkیاں سے پانے ڈائی اور ہلکی سی گری بھی بنا لوں گی اور لاس پہ پھر جب ہم اس کو سرب کریں گے تو اس کے اوپر تھوڑے سے گول جو ہے وہ رنگ پیاس کٹ کے میں اس کے اوپر شامل کروں گی تو بس میں نے اس میں تقریباً دو جو گلاس ہیں وہ پانی کی شامل کر دیئے تھے اور اس کو اچھے سے اس کی گری بھی بننے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دی تھی تو اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے چکن کو سٹیم کرنے کی جو کہ میں نے سبو میرینیشن کی تھی جس کی اچھے سے ان کو میرینیشن کیا تھا تو بس یہاں پہ اس کی باری آ گی یہاں پہ میں نے ایک جو ہے وہ سٹینڈ لے لی ہے تو اس نیچے میں نے ایک کپ کریے کہ قریب جو ہے وہ پانی شامل کی ہے چکن کی میں نے وہ جو پکڑ کے آپ نے اس کے لیگ جو ہوتے ہیں ان کو اچھے سے باندھ لینا ہے اور بس ایک ایک کر کے آپ نے ان کو سٹیم کر لینا ہے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد بیس منٹ سٹیم کرنے کے بعد پھر آپ اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر آپ اس کو فرائی کریں گے یہاں میں بنا رہی تھی تھوڑا سا ویجٹیویل پاستہ جس میں میں نے تھوڑا سا آئین شامل کیا گاجر شامل کی شملہ مچ تھوڑا سا نمک تھوڑا سا کالی مچ کا پاورڈر شامل کیا آلیف تھے گرین بلیک پیاز اور تھے اس میں کان تھے بس یہی چیزیں میں نے ڈال کے تو میں نے کریمی جو پاستہ ہے وہ بنایا کریمی چیزی پاستہ اس میں بہت ساری چیز تھی بھر بھر کے میں نے اس میں چیز شامل کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ پاستہ شمل کر دیا بائل کیا ہوا اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تو یہ بازار جیسے آپ کو پاستہ ملے گا آپ کہتے ہیں کہ بازار میں ہم گھر میں تو پاستہ وغیرہ بڑے بناتے ہیں Dialogbird شامل کرسکتے ہیں کوئی بی ویجٹیبل ڈال لیتے ہیں لیکن بزار میں جب ہم پاستہ کھاتے ہیں تو آپ لوگ انہیں نوٹ کیا ہوگا آپ چکن کھائیں یا پھر ویجٹیبل کھائیں تو اس میں کوئی بھی ایکسٹر ویجٹیبل یا کوئی بھی اتنی ساری چیزیں شامل وہ نہیں کرتے زیادہ پاستہ ہی ہوتا ہے تو بس یہاں پہ چیز ہی پاستہ تھا میرے پاس میں بھی آج اسی طرح کئی بھنا رہی تھی اس میں میں نے چلی ساسو تھوڑا سا سویساس بھی شامل کر دیا اچھے سے اس کو مکس کیا پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اورگینو اگر آپ چھڑکنا چاہیے تو ضرور چھڑکیں ویسے تو اگر آپ چیز والا کچھ بھی بنائیں تو اس میں اورگینو شامل کریں گے تو ٹیسٹ بہت ہی زبردستہ آئے گا تو یہاں پہ پاستہ بھی ریڈی ہو گیا تھا چیز تھی میرے پاس ایک کپ سے بھی زیادہ تو بس میں نے لے لیا اس میں پین جس میں میں نے اس کو کرنا تھا آپ اس کو اون میں ڈال لیں یا پھر آپ اس کو سٹیم کر لیں یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سی کریم شامل کی اور اس کے اوپر چیز جو ہے وہ اچھی خاصی بھرکے میں نے دیکھے کتنے موٹے موٹے سلائسز میں میں نے کٹی ہے کٹ کے وہ شامل کی پھر دوبارہ سے اس کے اوپر میں نے پاسٹہ شامل کیا اور اس کے اوپر اگین میں نے چیز شامل کر دی تھی اب یقین کریں اتنے مزے کا اتنا کریمی اتنا چیزی پاسٹہ بنا تھا کہ بہت ہی مزے آیا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور دابتو میں ضرور بنائیے گا دابتو میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں دیکھیں یہ مینڈ ڈشیز نہیں ہوتی لیکن یہ کہلیں کہ سائیڈ ڈشیز ہوتی ہیں جن کو کھانے کا بہت مزہ آتا ہے تھوڑا تھوڑا بھی ایک چمچ بھی کوئی لیتا ہے تو ایک ڈپرنٹ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ ضرور آتا ہے تو بس یہاں پہ پھر میں نے پاسٹے کو سائیڈ پہ کر دیا اس کو لاسٹ پہ میں سٹین کروں گی بلکل لاسٹ پہ اور اس کے ساتھ ہی میں ہم مندی جو بنائی ہے اس کے رائشز جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں ہم دعوت کہلیں کہ بلکل لاسٹ پہ آگی ہے مطلب کہ سرب کرنے کے قریب ہے تو میں نے سوچا چاول بھی بنا لیتی ہوں اور چکن بھی پرائی کر لیتی ہوں چکن بھی میری اچھے سے تھنڈی ہوگی تھی اس کے اوپر میں نے انڈہ لیا دو میں نے دو انڈے لیے ان کو اچھے سے میں نے مکس کیا اور اس کے اوپر برش کی مدد سے میں سارے چکن کے اوپر لگا لوں گی اور میں نے رائش بنانے کے لیے جو ہے وہ پیاز اور کھڑے مسالے میں نے ڈال لیا ہے آئل میں تھوڑا سا پیاز کا کلر آئے گا تو میں فوراں اس میں باقی چیزیں شامل کروں گی اور جو باقی مسالہ میرے پاس بچا تھا جب میں نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ میں چاول میں شامل کروں گی اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اگر آپ چاول میں شامل نہ بھی کریں تو آپ اس کو فریزر میں ڈال دیں اور جب آپ دوسری کبھی تھوڑا بہت چکن آپ نے میرینیٹ کرنا ہے یا کچھ بھی تو آپ اس کو اس میں شامل کرنے تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے مسالہ یا کوئی بھی چیز آپ کی ضائع نہیں ہوتی تو چیز ضائع کرنی بھی ہمیں نہیں چاہیے یہ نہیں کہ میں تو جب بھی میرینیٹ کرتی ہوں اگر بچ چاہے مسالہ مجھے اس کے لگتا ہے کیا مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو ڈال لیتی ہوں ایک بول میں اور اس کو فریز کر دیتی ہوں اور جب پھر میں نے تھوڑا بہت چکن بنانا ہوں یا بچوں کے لیے لنچ بکس بنانے ہوں تو اس پہ اگر چکن مغیرہ کا کچھ بھی میں نے ریڈی کرنا اس میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں اس کو پکا لیتی ہوں اور بڑا زبددست سا اس میں ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے سے اس کو چک کیا ہوتا ہے اتنا مسالہ ہم اتنا سا اس میں ڈالیں گے تو ہماری یہ چیز بن کے ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ پیاز میں ہلکا سا کلر آیا تو میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اس میں بعد میں اس میں نمک شامل کیا تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا پاودر شامل کیا لال مرچ کا جو پاودر ہے وہ شامل کر دیا اور مسالہ جو میرے پاس ملنیشن کا بچہ تھا چار چمچ میں نے بھر کے اس کے شامل کیے اور اس کو اچھے سے بھون لوں گی تھوڑا سا ٹماتر شامل کروں گی اور اس کو مسالے کی میں نے اچھے سے بنائی کرنی جیسے سالن میں مسالے کی بنائی کرتے ہیں ویسے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ بنائی کرنی ہے مسالے کی یہاں پہ چکن دیکھیں بڑا زبردرستا کلر آگیا تھا اور اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا یہاں پہ میری ویڈیو ہو گی تھی تھوڑی سی ڈسٹرب وہ اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے کیمرے کو کیا تھا لیکن وہ ویڈیو جو آنے نہیں ہوئی اور اس طرح ہوا کہ باقی جو چاول کی تھی اندر سے ریسپی وہ دکھائی نہیں پائی ریسپی تو اندر کچھ نہیں تھی رہ گی یہاں پہ بس پانی شامل کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پلاو مسالہ شامل کیا تھوڑا سا ثابت زیرا شامل کیا اور اچھے سے بنائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں پانی شامل کر دیا تھا چاولوں کے اکارڈنگ مطلب چاولوں کے اکارڈنگ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اگر میرے پاس ایک کپ چاول ہے تو میں اس میں ڈیڑھ کپ ہی پانی شامل کرتی ہوں میں نے کبھی پانی شامل نہیں کیا اس میں دو سے تین میں نے سابت ہری مچے شامل کر دی تھی اور میں اس کو سایڈ پہ کر لوں گی اور یہاں پہ جو چاولوں کے لیے ایک گاجر لے لی تھی اس کو میں نے لبائی میں اس کی کٹنگ کر لی بادام لے لیے تھے ہاف کپ اور تھوڑی سی کشمش تھی جو میں نے اس کو پھرائی کر لیا پہلے بادام اور گاجر کو فرائی کروں گی جیسے ان بھی ہلکا سا کلر آئے گا تو میں اس میں پھر کشمش شامل کروں گی لاس پہ کشمش ڈالنے کے بعد یہ ہمارے مسالے جو میں وہ مسالے کہہ رہی ہیں سوری ہماری گاجر بادام اور کشمش اچھے سے جو ہے وہ ہو جائے گی فرائی اور میں اس کو کر دوں گی تاکہ اس میں جو ایکسٹرو آئل ہے وہ سارا ریموو ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے چاول کے لیے مندی چاول کے لیے مسٹ رکھنی ہے تو یہاں پہ چاول جو ہے وہ میں نے کھڑائی میں ڈال دیئے تھے اور اس میں میں نے چاول ڈالنے کے بعد یہاں پہ دھم پہ پوائنٹ آیا تو مجھے یہاں دائیا کہ دفعہ چک تو کالوں ویڈیو آن ہے تو ویڈیو آن نہیں تھی تو بس یہاں پہ پھر میں نے ویڈیو کو آن کیا اور اس کے اوپر جو میں نے گاجر بادام اور کشمش میں نے ریڈی کی تھی وہ اور اس میں میں جو شامل کروں گی زردہ رنگ اور یہاں پہ چکن لیگ اور میں نے چکن کا جو بریسٹ والا حصہ تھا وہ دونوں پارٹ الادہ کر لیے تھے اور اس میں میں نے چاولوں کے اوپر ان کو ڈالا اور اس کو میں نے دم پہ چھوڑ دیا اور بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کہ وہ چاول تیار ہو گئے تھے اور یہاں پہ تھی فل تیاری اور سلاد اور رائے تے بغیر ہے کہ جو میں سو رہی ہے آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں شیئر کیا اپنی سسٹر نے بنایتی سلاد بہت ہی زبردست بہت ہی نائس بہت ہی زبردست اس کی جو ہے وہ ڈیکوریشن ہوئی تھی تینکیو